نمسکار جی کے جی ایس منتھن چینل میں آپ کا سواگت ہے میں پپو سر آج اس ویڈیو میں پسو پالن یعنی اینیمل ہسمنڈری کا سیونٹی سیون پرسن جو بے حد ہی مہتپورن اور انیک پارک چھاؤں میں آ چکا ہے اس کو پرستوت کیا جا رہا ہے جی کے جی ایس منتھن چینل نام سے ہی میرا ٹیلی گرام چینل ہے اس چینل پر ویڈیو کا پی ڈی اپ اپ لبد کر آیا جا رہا ہے پھرسن سنکھیاں ایک ہے ایسیا کی سب سے بڑی دکھ دبستی نام کالنی کہاں اسطح پت کی گئی ہے ایک کرناٹک میں بی اتر پردیس میں سی مہراشت میں ڈی مد پردیس میں اس کا سی اتر ہے سی مہراشت راج میں ایسیا کی سب سے بڑی دکھ دبستی نام کالنی اسطح پت کی گئی ہے پھرسن سنکھیاں دو ہے گائے کی سربادک دودھ دینے والی نسل کون ہے اے ہریانہ بی امریت محل سی ساہی بال ڈی سورتی جس کا سی اتر ہے سی ساہی بال جو ہے بھارت میں گائے کی سب سے ادھک دودھ دینے والی نسل ہے پھرسن سنکھیاں تین ہے بی سو کی دودھ کی رانی کس نسل کی بکری کو کہا جاتا ہے اے الجیریان بی سانین سی مرادی ڈی انگورا جس کا سی اتر ہے بی سانین کو بی سو کی دودھ کی رانی والی نسل کی بکری کہا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں چار ہے مہیر اتپادن کے لیے پالی جانے بالی بکری کی نسل ہے اے الجیریان بی سانین سی گدی ڈی انگورا جس کا سی اتر ہے ڈی انگورا مہیر اتپادن کے لیے پائی جانے بالی پالی جانے بالی جو بکری کی نسل ہے وہ انگورا ہے پھرسن سنکھیاں پانچ ہے بکری کی کس نسل کو جرسی بھی کہا جاتا ہے اے سانین بی انگورا سی انگلو نیوبین ڈی مرادی اس کا سی اتر ہے سی انگلو نیوبین کو جرسی بھی کہا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں سکس ہے پسپینہ پسمینہ بکری کی کس نسل سے پرابت ہوتی ہے یہ بیٹل بی سانگم نیری سی گدی ڈی چنگ تھنگی اس کا سی اتر ہے ڈی چنگ تھنگی جو بکری کی ایک نسل ہے اس سے پسمینہ اون پرابت کیا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں سی بن ہے اتم قسم کی کارپیٹ اون جو ایروپ کو نریات کی جاتی ہے اور جسے جوریا کہتے ہیں بھیر کی کس نسل سے ملتی ہے اے ہسار ڈیل بی گوریج سی کاتھیا باری ڈی کویم بٹور تو اس کا سہی اتر ہے سی کاتھیا باری جو بھیر کی ایک نسل ہے اس نسل سے جو ہے کارپیٹ اون پرابت کیا جاتا ہے جو ایروپ کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں آٹھ ہے مبیسی اور بھیسوں کے اوپر اور نچلے جبروں میں اسثائی کرتک دانتوں کی کل سنکھیاں ہے اے چار بی آٹھ سی بار ہے ڈی سول ہے اس کا سہی اتر ہے بی آٹھ مبیسیوں میں اور بھیسوں کے اوپر اور نچلے دونوں جبروں میں ملائیں ہیں تو جو اسثائی کرتک دانت ہے اس کی کل سنکھیاں آٹھ ہوتی ہے پھرسن سنکھیاں نو ہے نائنی ایک مادہ ہے اے بکری کا بھیر کا سی سور کا ڈی اوٹ کا جس کا سہی اتر ہے اے نائنی جو ہے وہ بکری کا ایک مادہ نسل ہے پھرسن سنکھیاں دس ہے راجستان کی کس نسل کی بھیر بھیر کی ان اتی اتر ہے اے ماغرہ بی نالی سی مارباری ڈی چوکلا جس کا سہی اتر ہے ڈی چوکلا چوکلا جو راجستان کی بھیر کی نسل ہے اس سے اتم قسم کا جو ہے وہ اون پرابت کیا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں دس ہے پھرسن سنکھیاں اے گیارہ ہے ان میں سے ان میں مرگی کی کونسی نسل دنیا میں سب سے ادھیک انڈے دینے والی ہے اے ایشٹرو سویت بی برہمہ سی منارکا ڈی سویت سویت لیگ ہورن جس کا سہی اتر ہے ڈی سویت لیگ ہورن جو مرگی کی ایک نسل ہے وہ دنیا میں سب سے ادھیک انڈہ دینے والی مرگی کی نسل ہے پھرسن سنکھیاں بارہ ہے نیون میں کونسا پسو جگالی نہیں کرتا ہے اے اوٹ بی سوار سی بکری ڈی بھیر جس کا سہی اتر ہے بی سوار جو ہے وہ جگالی نہیں کرتا ہے باقی اوٹ بکری بھیر گائے بھائیس بیل یہ سبھی پسو جو ہے جگالی کرتا ہے پھرسن سنکھیاں تیرہ ہے پسو دھن میں سب سے ادھیک بچہ دینے والی نسل ہے اے سویت لیگ ہورن کککٹ بی سوار سی بھیر بکریان ڈی برویلر اس کا سہی اتر ہے بی سوار سوار جو ہے سارے پالتو پسووں میں سب سے ادھیک بچہ دینے والی نسل ہے پھرسن سنکھیاں چودہ ہے مبیشیوں میں بانجھپن کا کارن نیون میں کون سا روگ ہے اے جون روگ بی اتھ سود سی بینگ روگ ڈی کوئی نہیں اس کا سہی اتر ہے سی بینگ روگ جو ہے وہ مبیشیوں میں پسووں میں بانجھپن یعنی نپنسکتا کا کارن ہے پھرسن سنکھیاں پھپٹین ہے نیون میں کون سا روگ بی سانو دوارہ نہیں ہوتا ہے اے رانی کھیت بی نیلی جیب سی بی بی سیتا ڈی میرک روگ اس کا سہی اتر ہے سی بی بی سیتا جو ہے یہ بی سانو دوارہ نہیں رانی کھیت نیلی جیب اور میرک روگ یہ بی سانو یعنی بائرس دوارہ ہونے والا پسووں میں روگ ہے پھرسن سنکھیاں سولہ ہے بی بی سی پر اکچن دوارہ سار کے ڈیس کی پر اکچھا کرتے ہیں یہ بیرج میں سکرانو کی سنکھیا بی بیجر میں سکرانو کی گتی سی بیرج میں مرت ایبام جیبی سکرانو کی سنکھیا ڈی بیرج کی سوکشتہ ایبام سدھتا اس کا سہی اتر ہے ڈی بیرج کی سوکشتہ ایبام سدھتا کی جانچ بی بی سی پر اکچن دوارہ کیا جاتا ہے پھرسن سنکھیاں سیونٹین ہے چانے دانے میں چوکر کی اوچیت ماترہ کتنی ہوتی ہے اے بیس پرسنٹ بی چالیس پرسنٹ سی پی تیس پرسنٹ ڈی پندرہ پرسنٹ اس کا سہی اتر ہے اے بیس پرسنٹ جو پسووں کا چارہ ہوتا ہے دانا والا یعنی اناج اس میں چوکر کی اوچیت ماترہ بیس پر تیست ہوتی ہے پھرسنکھیاں اٹھارہ ہے ہمارے دیس میں پسو پر آیا کن کارنوں سے مرتے ہیں اے اوچنٹولی تیبم الپہار بھی دبا اور چکسا کا سمیے پر ابھا دیسی پرجیبیوں کا پرکوپ ڈی اوپریکت سبھی جس کا سہی اتر ہے ڈی اوپریکت سبھی کارنوں کے چلتے بھارت میں سب سے زیادہ پسو مرتے ہیں پرسنکھیاں نائنٹین ہے گو پسووں کا ساری رکھ تاپ کرم سامانتہ کتنا ہوتا ہے 38.6 ڈگری سیلسیس بھی 37.6 ڈگری سیلسیس بھی 39.6 ڈگری سیلسیس ڈی 37.6 ڈگری سیلسیس تو بھی اور ڈی جو ہے سیم بکلپ ہے اس کا سہی اتر ہو جائے گا اے 38.6 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ گائے کا جو ہے ساری رکھ تاپ کرم ہوتا ہے مانب کے تاپ کرم سے ایک ڈگری ادھک پرسنکھیاں ٹونٹی ہے نیل جیہواروں کن پسووں سے سممندی تھے اے سوار بھی مرگی سی گائے بھائیس بھیر بکری ڈی گھورا جس کا سہی اتر ہے سی گائے بھائیس بھیر اور بکری سے سممندی تیئے نیل جیہوار روگ ہے پرسنکھیاں ٹونٹی ون ہے مچھلیوں کو مارنے کے لیے پریوکت اتم بیس ہے ایک کوپر سلفیٹ بھی پوٹاسیم پروینگنیٹ سی مہوے کی کھلی ڈی سوڈیم کلورائیڈ اس کا سہی اتر ہے سی مہوہ کا جو کھلی ہوتا ہے وہ مچھلیوں کو مارنے کے لیے سب سے اتم پریوکت روپ سے بیس ہے پرسنکھیاں ٹونٹی ٹو ہے مطر سے پالن کے لیے تلاب کے جل کا پی اچھ ہونا چاہیے اے ہلکا چھاریے بھی ہلکا عملی ہے سی اداسین ڈی نیانتریت تو اس کا سہی اتر ہے اے ہلکا چھاریے ہونا چاہیے مطر سے پالن کے لیے تلاب کے جل کا پی اچھ مان پرسنکھیاں ٹونٹی سی بن ہے اس کو ملانا ہے تائیس سے ستائیس تک ہر پرسن میں دو سوچی دی گئی ہے سوچی ایک اور سوچی دو کو ملان کریں اور نیچے دیئے گئے سنکھیتوں کا سہی اتر کا چین کریں تائیس نمبر میں ہے مبیسی کا ڈیری نسل اور اس کا ادھگم دیش اے ہے جرسی بی ہولیسٹین سی اوریس آئر دی براؤن سویس ادھر ہے سویڈن سویڈرلینڈ انگلینڈ اسکارٹلینڈ ہولینڈ اس کا سہی اتر ہو جائے گا دی تین پانچ چار دو یعنی کی جرسی جو ہے وہ انگلینڈ کی نسل ہے ہولیسٹین جو ہے وہ ہولینڈ کی نسل ہے اس کے بعد جو ہے اوریس آئر جو ہے وہ اسکارٹلینڈ کا نسل ہے اور براؤن سویس جو ہے وہ سویڈرلینڈ کا نسل ہے پرسن سانکھیا ٹونٹی فور ہے گائے اوٹ سور اور بکری ادھر ملانا ہے گربہ دان کال ہے ایک سو پچاس دین دو سو اسی دین چار سو دین ایک سو بارہ دین تین سو چالیس دین جس کا صحیح اتر ہے اے دو تین چار ایک گائے کا گربہ دان کال جو ہے دو سو اسی دینوں کا ہے اوٹ کا جو گربہ دان کال ہے وہ چار سو دینوں کا ہے سور کا جو گربہ دان کال ہے وہ ایک سو بارہ دینوں کا ہے اور بکری کا جو گربہ دان کال ہے وہ ایک سو پچاس دینوں کا ہے پرسن سنکھیا 25 ہے پسو ہے بھائس بکری بھیر اوٹ ادھر جیون اب دی ہے اس کا دس سے پندرہ برس پچیس برس آٹھ سے دس برس چالیس برس پیتالیس سے پچاس برس جس کا سہی اتتر ہو جائے گا سی دو تین ایک چار بھائس کا ہو جائے گا پچیس برس بکری کا ہو جائے گا آٹھ سے دس برس بھیر کا ہو جائے گا دس سے پندرہ برس اور اوٹ کا ہو جائے گا چالیس برس پرسن سنکھیا 26 ہے بی دیشی دھوڑ نسل ہے اور اوسط دودھ اتت پادن ہے تین سو پانچ دنوں میں اے براؤن سویس بی ہولیسٹین سی جرسی ڈ آئر سائر اور ادھر دودھ اتت پادن ہے تین سو پانچ دنوں میں تو اس کا سہی اتتر ہو جائے گا سی تین دو ایک چار براؤن سویس جو ہے وہ پانچ ہزار دو سو پچاس لیٹر ہولیسٹین جو ہے وہ چھ ہزار ایک سو پچاس لیٹر جرسی جو ہے وہ چار ہزار لیٹر اور آئر سائر جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو چالیس لیٹر دودھ تین سو پانچ دنوں میں ایوریج دیتی ہے پرس سنکھیا 27 ہے بھیر کی نسل ہے اور مولستان ہے مالپورا مرینو ساؤتھ ٹاؤن پول برت مولستان ہے اسپین انگلینڈ آسٹریلیا اور بھارت جس کا سہی اتتر ہے بھی چار ایک دو تین مالپورا جو ہے وہ بھارت کی بھیر کی نسل ہے مہرینو جو ہے وہ اسپین کی بھیر کی نسل ہے ساؤتھ ٹاؤن جو ہے وہ انگلینڈ کے بھیر کی نسل ہے اور پول برث جو ہے وہ آسٹیلیا کی بھیر کی نسل ہے پرس سنکھا 28 ہے میرینو کیا ہے اے بھیر بی بکری سی سوار ڈی گھورا جس کا صحیح اتر ہے اے میرینو جو ہے وہ بھیر کی نسل ہے پرس سنکھا 29 ہے نرپسوو میں برج نکالنے کے لیے کرتری یونی کا تاپ کتنے ڈگری سنٹی گریٹ رکھتے ہیں اے 30 ڈگری بھی 42 ڈگری سی 48 ڈگری ڈی 56 ڈگری اس کا صحیح اتر ہے بھی 42 ڈگری پرس سنکھا 30 ہے پسووں کی عمر کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے اے دانت گن کر بھی سنگھ پر چھلے گن کر سی اے بھی دونوں ڈ کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے اے دانت گن کر جو پسووں کی عمر کا پتہ ہے اس کو دانت گن کر کے اس کے عمر کا پتہ لگایا جاتا ہے پرشن سنکھیا 31 ہے سویت کرانتی کس سے سمبندی تھے اے دودھ اتپادن سے بیچونہ اتپادن سے سی مچھلی اتپادن سے کوئی نہیں تس کا صحیح اتر ہے اے دودھ اتپادن سے سویت کرانتی ہے اور سویت کرانتی کو ہی ہم لوگ آپریشن فلٹ بھی کہتے ہیں اور بھارت میں سویت کرانتی کے جنک ڈاکٹر برگیس کوریان منے جاتے ہیں پرشن سنکھیا 32 ہے بھیروں میں ان اتارنے کا سب سے اوپیوک سمیں کب ہوتا ہے اے سردی کے ٹھیک بات بی برساریتو میں سی برساریتو کے بعد ڈی گرمی ریتو کے ٹھیک بات جس کا صحیح اتر ہے اے سردی کے ٹھیک بات جو ہے بھیروں کے سریر سے ان اتارنے کا سب سے صحیح سمیں ہوتا ہے پرشن سنکھیا 33 ہے بھارتی سویس پر یوجنا کا سنچالن کس اسطحان پر ہو رہا ہے اے حسار میں بھی آنند میں سی مننار میں ڈی ماتھورا میں جس کا صحیح اتر ہے سی مننار میں جو ہے بھارتی سویس پر یوجنا کا سنچالن کیا جارہا ہے پرشن سنکھیا 34 ہے بھارتی سویس پر یوجنا کے تحادی تیار مننار میں چل رہا ہے اس کے تحت جو سنکرگائے کی نسل تیار ہوئی ہے اس کا نام ہے اندرہ پرسن سنکھیاں 35 ہے راشتی دگد سودھ سنسطان کہاں پر استیت ہے اے کرنال میں بی ہسار میں سی آنند میں ڈی ہیدر آباد میں اس کا سی اتر ہے اے کرنال ہریانہ کے سہر کرنال میں راشتی دگد سودھ سنسطان استیت ہے پرسن سنکھیاں 36 ہے برج کو لمبے سمیہ تک بھنڈاریت کرنے کے لئے اسے کس میں رکھتے ہیں اے تھرمل پلاسک میں بی ریفریجریٹر میں سی الکوہل ایبا ترل نائٹ روجن میں ڈی کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہو جائے گا ڈی کوئی نہیں ان میں سے کوئی بھی بکلپ صحیح نہیں ہے پرسن سنکھیا 37 ہے لیگ ہورن کا مولا ستھان ہے اے اٹلی بی ڈینمارک سی آئر لینڈ اور ڈی بریٹین تو اس کا صحیح اتر ہے اے اٹلی جو ہے لیگ ہورن کا مولا ستھان ہے پرسن سنکھیا 38 ہے ایک سو گرام انڈے میں پروٹین کی ماترہ کتنی ہوتی ہے اے اے گارہ دسمالوں پانچ پر تیسد بی بارہ دسمالوں پانچ پرسنٹ سی تیرہ دسمالوں پانچ پرسنٹ ڈی چودہ دسمالوں پانچ پرسنٹ جس کا صحیح اتر ہے 13.5 پرسنٹ جو ہے ایک سو گرام انڈہ میں پروٹین کی ماترہ ہوتی ہے اسی لئے انڈہ پروٹین کا ایک اچھا سروت مانا جاتا ہے پرسن سنکھیا 39 ہے گریبوں کی گائے کے نام سے کسے جانتے ہیں اے بکری بی بھیر سی بھائیس ڈی سور جس کا صحیح اتر ہے اے بکری کو گریبوں کی گائے کہا جاتا ہے بھارت میں پرسنٹ سنکھیا 40 ہے گائے کے دودھ میں بچے دینے کے بعد کس مہنے میں سب سے ادھگ بسا ہوتی ہے پھائٹ اے دوسرا بی تیسرا سی چوتھا دی پانچ ماں جس کا صحیح اتر ہے سی چوتھے مہنے میں تو بچے کے جنو کے چوتھے مہنے کے بعد گائے کے دودھ میں سب سے ادھگ پھائٹ یعنی بسا کی ماترہ ہوتی ہے پرسنٹ سنکھیا 41 ہے گائے کی پرسید گری پر جاتی کہاں پائی جاتی ہے اے کٹھیا بار میں بی آنند میں سی کرنال میں ڈی ماتھورا میں جس کا صحیح اتر ہے اے گجرات کے کٹھیا بار کی گائے کی پر جاتی ہے گری پرسنٹ سنکھیا 42 ہے سوائلنگ کروپس کسے کہتے ہیں اے وہے فسل جن کے کھانے یوگ بھاگ جمین کے نیچے بکسیت ہوتے ہیں بی وہے فسل جو جمین پر پھائل کر بڑھتی ہے سی چارے کی فسل جنہیں کٹ کر ترند پسو کو کھلا دیا جاتا ہے ڈی اوپر یکت سبھی جس کا صحیح اتر ہے سی چارے کی فسل جنہیں کٹ کر ترند پسو کو کھلا دیا جاتا ہے اسی کو سوائلنگ کروپس کہا جاتا ہے چارے کی فسل پرسنکھیا 43 ہے ہے کیا ہے اے اس پرکار سکھائی گئی گھانس جس میں سبھی کادپدار تتھا اس کا رنگ سنچیت ہو بی سکھی ہوئی گھانس سی ایک پرکار کے ہری گھانس جو پسو کو چارے کے روپ میں دیا جاتا ہے ڈی ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے اے اس پرکار سکھائی گئی گھانس جس میں سبھی کادپدار تتھا اس کا رنگ سنچیت رہتا ہے اسی پسو چارہ کو سکھا گئی گھانس کی چارہ کو ہے کہا جاتا ہے پرسنکھیا 44 ہے دودھ کا رنگ پیلا کیوں ہوتا ہے اے لائکوپین کے کارن بھی لیکٹوز کے کارن سی کیروٹین کے کارن ڈی کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے سی کیروٹین کے کارن دودھ کا رنگ جو ہے پیلا ہوتا ہے خاص کر کے گھائے کے دودھ کے رنگ میں پیلا پن ہوتا ہے جو کیروٹین کی اوپستھتی کے کارن ہوتا ہے پرسنکھیا 45 ہے سب سے زیادہ پروٹین کس کے دودھ میں ہوتا ہے اے گھائے میں بی بھائیس میں سی بکری میں ڈی بھیر میں تو اس کا صحیح اتر ہے ڈی بھیر کے دودھ میں جو ہے سب سے زیادہ پروٹین کی مطرہ ہوتی ہے پرسن سنکھیا 46 ہے پاسچورائیجیشن کریا کیوں کی جاتی ہے اے اس سے دودھ کو جیوانو رہید بنا دیا جاتا ہے بھی اس سے دودھ کے جیوانو کو کم کر دیا جاتا ہے سی اس سے دودھ کے جیوانو کو نسکریے کر دیا جاتا ہے دی ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے سی اس سے دودھ کو لوی پاسچر جو ہے اب اسکریت کیے ہیں اس کے انترگہ 63 ڈگری سیلسیس تاپمان پر دودھ کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر اچانک دودھ کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے جس کے قارن دودھ کے جیوانوں نسکریے ہو جاتے ہیں پرسنکھا 47 ہے چھینہ بنانے کے لیے اُبلتے دودھ میں کس چیز کا پریوک کرنا چاہیے اے سائٹری کمل کا بی نائٹری کمل کا سی دہی کا ڈین میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے اے سائٹری کمل کا استعمال دودھ کو پھارنے کے لیے چھینہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے پرسنکھا 48 ہے بیسو کے کل جھنگا اُتپادن کا کتنا پرتیشت بھارت میں اُتپادیت ہوتا ہے اے ٹین پوائنٹ پائی پرسنٹ بھی تھرٹین پوائنٹ پائی پرسنٹ سی سی سیونٹین پرسنٹ ڈی ایٹین پوائنٹ سیون پرسنٹ تو اس کا صحیح اتر ہے بی 13.5% بھارت میں جھنگا کا اُتپادن کیا جاتا ہے پرسنٹ سنکھا 49 ہے موتی کس سے نکالا جاتا ہے اے گھوگا سے بی سی پی سے سی پنک ٹینڈا سے ڈی سبھی سے اس کا صحیح اتر ہے سی پنک ٹینڈا سے جو ہے وہ موتی نکالا جاتا ہے پرسنٹ سنکھا 50 ہے مچھلیوں میں گیل کا سرن روگ کس سے ہوتا ہے جیوانو سے بی کبک سے سی بیسانو سے ڈی پروٹو جوہا سے جس کا صحیح اتر ہے بی کبک سے جو ہے مچھلیوں میں گیل کا سرن روگ اُتپن ہوتا ہے پرسنٹ سنکھا 51 ہے مچھلیوں کا پنک ایوم پوچھ کا سرن روگ کس سے ہوتا ہے اے کبک سے بی بیسانو سے سی جیوانو سے ڈی پروٹو جوہا سے جس کا صحیح اتر ہے سی جیوانووں سے مچھلیوں میں پوچھ کا سرن روگ ہوتا ہے پرس سنکھیاں 52 ہے آپریشن فلد نگم کی اسطحپنا کب ہوئی یہ 1993 ب 1994 c 1995 d 1996 اس کا صحیح اتر ہے d 1996 اس بھی میں آپریشن فلد نگم کی اسطحپنا ہوئی پرس سنکھیاں 53 ہے راشتیہ ڈیری بکاس بورڈ کی اسطحپنا کب ہوئی a 1964 b 1965 c 1966 d 1967 جس کا صحیح اتر ہے c 1966 اس بھی میں راشتیہ ڈیری بکاس بورڈ یعنی نیشنل ڈیری ڈبلومنٹ بورڈ کی اسطحپنا ہوئی پرس سنکھیاں 54 ہے ڈاکٹر بی جے بی جان کوریان کس چھتر سے سمبندی تھے اپسو پالن بھی پادپ روگ بگیان سی دگھ بکاس ادیوگ ڈی کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے c دگھ بکاس ادیوگ کے لیے ڈاکٹر بی برگیس کوریان بکھیات ہیں اور جو ڈاکٹر برگیس کوریان ہیں انہی کو بھارت میں آپریشن فلد یا دگھ کرانتی کا جنک کہا جاتا ہے ساتھ میں ڈاکٹر برگیس کوریان نے ہی گجرات کے آنند میں جو ہے عمول نام کا عمول جو ہے وہ ابری بی ایسن ہے آنند ملک یونین لی میٹیڈ نامک کوپریٹیو کی اصطحبنا کی پرہ سنکھیا 55 ہے انڈو ڈاؤن دودھ فیکٹری کہاں پر استیت ہے اے مجھپر نگر میں بی مطورہ میں سی علی گڑ میں ڈی مراد آباد میں جس کا صحیح اتر ہے اے اتر پردیس کے مجھپر نگر میں انڈو ڈاؤن دودھ فیکٹری استیت ہے پرہ سنکھیا 56 ہے اتر پردیس میں پسووں کے لیے ہیمکریت بیرج بینگ کہاں اصطحبت کیا گیا ہے اے رائے بریلی میں بی مراد آباد میں سی بارہ نسی میں ڈی لکھ نو میں تس کا صحیح اتر ہے بی مراد آباد میں جو ہے وہ ہیمکریت بیرج بینگ جو ہے اتر پردیس میں اصطحبت کیا گیا ہے پرہ سنکھیا 57 ہے مادہ پسو کا تاپکرم کہاں ماپتے ہیں یہ موہ میں بھی گودہ چھدر میں سی جنن چھدر میں ڈی کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے سی جنن چھدر میں جو مادہ پسو یعنی فیمیل اینیمل ہے اس کا تیمپریچر جو ہے جنن چھدر سے ماپا جاتا ہے اور میل پسو کا جو ہے تاپمان جو ہے وہ گودہ چھدر سے ماپا جاتا ہے پرہ سنکھیا 58 ہے بچہ پائدہ ہوتے سمیں کون ہارمون ادھک سکریہ رہتا ہے اے پروڈجسٹرون بی اکسی ٹوسین سی انڈوسن ڈی کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے بی اکسی ٹوکسین نامک ہارمون جو ہے بچہ کے جنن کے سمیں ادھک سکریے ہو جاتا ہے اسی کے کارن جو ہے اس جگہ کا جو ہے مانسپیسی اور چمرہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے جس کے کارن بچہ ہونے میں آسانی ہوتا ہے پرہ سنکھیا 59 ہے گائیوں کا کیٹوسی سروگ کس سے ہوتا ہے اے جیبانوں سے بی بی سانو سے سی کاربو ہیڈریٹ کی کمی سے ڈی کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے سی کاربو ہیڈریٹ کی کمی سے گائیوں میں کیٹوسیس روگ اتپن ہوتا ہے پرہ سنکھیا 60 ہے بیگیانک متس پالن کے لیے کم سے کم کتنے طلاب ہونے چاہیے اے دو بی تین سی چار ڈی سات تو اس کا صحیح اتر ہے بی کم سے کم جو ہے تین طلاب ہونا چاہیے بیگیانک روپ سے مچھلی پالن کرنے کے لیے پرہ سنکھیا 61 ہے ایک چھتے میں رانی مدھومکھیوں کی سنکھیا لگوا کتنی ہوتی ہے اے ایک بی دو سی پانچ ڈی سات جس کا صحیح اتر ہے اے ایک ایک چھتہ میں ایک ہی مدھومکھی رانی ہوتی ہے پرہ سنکھیا 62 ہے نرمدھومکھی کس پرکار کے انڈے سے بکشیت ہوتے ہیں اے نیسے چیت بی او نیسے چیت سی سرمک انڈا ڈی کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے بی او نیسے چیت جو انڈا ہوگا اسی سے نرمدھومکھی بکشیت ہوتا ہے پرہ سنکھیا 63 ہے سہد میں کاربوہائیڈریٹ کتنا پایا جاتا ہے 70% بی 78% c 81% d 90% جس کا سہی اتر ہے بی 78% جو ہے سہد یعنی مدھ میں کاربوہائیڈریٹ کی ماترہ موجود ہوتی ہے پرہ سنکھیا 64 ہے مرگی کی بھوجن میں کھنیج پدارت کیوں آبستک ہے اے انڈا پیت کے بکاس میں بی انڈے کے المومن بکاس میں c کبج ہلی کے نرمان میں ڈ انڈے کے کبج کے نرمان میں جس کا سہی اتر ہے ڈ انڈے کے کبج کے نرمان کے لیے مرگی کے بھوجن میں کھنیج پدارت یعنی منیرل کا ہونا آبستک ہے پرہ سنکھیا 65 ہے انڈ پیت میں سب سے زیادہ کیا پایا جاتا ہے بسہ بھی کاربوہائیڈریٹ سی پروٹین ڈ کھنیج لبن جس کا سہی اتر ہے انڈ پیت میں سب سے زیادہ جو ہے بسہ یعنی پھٹ پایا جاتا ہے انڈ پیت جو ہے وہ پیلا والا بھاگ ہے جس کو یوک کہتے ہیں پرہ سنکھیا 66 ہے نیمن میں کون انتھریکس روک کے لیے پرتی رودھی ہے یہ کوبسو بی مرگی سی الجیرین بھیر ڈ انگورا بکری جس کا سہی اتر ہے سی الجیرین بھیر جو ہے وہ انتھریکس روک کے لیے پرتی رودھی ہے اور انتھریکس جو ہے بائیرس سے ہونے والا ایک خطرناک روگ ہے اور الجیرین بھیر جو ہے اس سے پرتی رودھک چھمتا جو ہے وہ بکسیت ہوتا ہے الجیرین بھیر سے ہی انتھریکس روک کے لیے بھیکسین کا نرمان کیا جاتا ہے پرسنکھیا 67 ہے خچر بانج کیوں ہوتا ہے اے اُبھیلنگتا کے کارن بی پرسنکرن کے کارن سی پرگونتا کے کارن ڈ اوپریوکت سبھی اس کا سہی اتر ہے بھی پرسنکرن کے کارن کھچر میں مانجھپن ہوتا ہے اور کھچر جو ہے وہ گھورا اور گدھا کے سنکر سے بنائی گئی نئی پسو پر جاتی ہے پرسنکھیا 68 ہے بھارت کا سب سے بڑا مطس اتپادک راج ہے اے آندھر پردیش بکیرل سی تمیل نادو ڈ پسچی بنگال جس کا سہی اتر ہے اے آندھر پردیش جو ہے وہ بھارت کا سب سے بڑا مطس اتپادک یعنی مشلی اتپادک راج ہے پرسنکھیا 69 ہے دودھ اتپادن میں پہلا آستان کی سراج کا ہے پنجاب بیمد پردیش سی اتر پردیش ڈ ہریانا جس کا سہی اتر ہے سی اتر پردیش راج جو ہے بھارت میں دودھ اتپادن کے معاملے میں پردھم آستان پر ہے پرسن سنکھیا 70 ہے انتہ سرابی سمسیاں پر سودھ کارج کرم کہاں چلایا جا رہا ہے اے گجرات کرسی بیش بدیال آنند وی پنجاب بیش بدیال لدھیانا سی جب آہر کرسی بیش بدیال جبلپور ڈ سبھی جس کا سہی اتر ہے اے گجرات کرسی بیش بدیال آنند میں جو ہے انتہ سرابی سمسیاں پر سودھ کارج کرم چلایا جا رہا ہے ریسرچ کیا جا رہا ہے پرسن سنکھیا 71 ہے پوشن کی دریشتی سے نیمن میں کونسی مچھلی اتم تتھا سوادشت ہوتی ہے اے بیدال بی لانچی سیٹنگ را دی رے ہو تو اس کا سہی اتر ہے ڈ پوشن کی دریشتی سے سب سے اتم تتھا سوادشت مچھلی رے ہو ہوتی ہے پرسن سنکھیا 72 ہے گھی میں بسا کی ماترہ کتنی ہوتی ہے اے ایک سو پرتیسٹ بی نینانوے پرتیسٹ بی نینانوے پرتیسٹ بی نینانوے پرتیسٹ بی پنچانوے پرتیسٹ جس کا سہی اتر ہے بی گھی میں جو ہے پھائٹ کی ماترہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتی ہے اسی لیے چالیس برس کے عمر کے بعد گھی کی ماترہ کم کھانی چاہیے پرسنکھیا 73 ہے بھارت کے کول مچھلی اتپادن کا کتنا پرتیسٹ سمودر سے آتا ہے اے 54 پرسنٹ بی 60 پرسنٹ سی 40 پرسنٹ ڈی 70 پرسنٹ اس کا سہی اتر ہے بی 60 پرسنٹ جو ہے وہ سمودری مچھلی کا اتپادن بھارت میں ہوتا ہے یعنی بھارت کے کول مچھلی اتپادن میں ساٹھ پرتیسٹ سمودری مچھلی اور چالیس پرتیسٹ جو ہے وہ فریس وارٹر سے ہوتا ہے پرسنکھیا 74 ہے مکھن میں پانی کی ماترہ ادھکتم کتنی ہوگی اے پانچ پرسنٹ بی 10 پرسنٹ سی 16 پرسنٹ ڈی 20 پرسنٹ اس کا سہی اتر ہے سی 16 پرسنٹ مکھن میں یعنی بٹر میں پانی کی میکسیمم ماترہ جو ہے 16 پرسنٹ ہوتی ہے پرسنکھیا 75 ہے بھارت میں سہد سہد کے لیے کس مدھ مکھی کو پالا جاتا ہے اے موں گا بھی خیرہ سی چھوٹی بھنگا ڈی میلی پونا اس کا سہی اتر ہے بھی خیرہ بھارت میں سہد کے لیے سب سے اچھا مدھ مکھی جو ہے خیرہ کو مانا جاتا ہے پرسنکھیا 76 ہے دہی کے لیے پریوک کے جانے والے دودھ میں کس تاپ کرم پر اسٹارٹر ڈالنا چاہیے اے 21 ڈگری سی بی 26 ڈگری سی دیسی 30 ڈگری سی ڈی کوئی نہیں تیس کا سہی اتر ہے اے 21 ڈگری سی یعنی 21 ڈگری سی جب دودھ کا تاپمان ہوتا ہے اسی سمیں دودھ میں اسٹارٹر یعنی جس کو ہم لوگ گھرے لو بھاسا میں دودھ کا جورن کہتے ہیں دہی کا اس کو ڈالنا چاہیے تاکہ دہی اچھا سے جم سکے اور پرسن سنکھیا 77 ہے اس ویڈیو کا انتیم پرسن ہے کریم میں سامان طور پر بسا کی ماترہ ماترہ کتنی ہوتی ہے 30% 35% 40% 45% اس کا سہی اتر ہے ڈی جو ہے کریم میں جو ہے وہ بسا کی ماترہ جو ہوتی ہے سامان طور پر وہ 45% ہوتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت نمسکار ماترہ بھارت نمس kamerہ